ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آئر کے بڑے فیصلے نون فائلرز دو سو سی سی سے بڑی گاڑی نہیں خرید سکیں گے ڈی جی ایکس آئیز اور ڈائریکٹر کو نوٹس جاری کمپنیز کو دو سو سی سی سے بڑی گاڑیاں نون فائلرز کے لیے بوکنگ نہ کرنے کی ہدایات نون فائلرز کے لیے گاڑی کی بوکنگ کرنے والی کمپنی کو تین پیسط جرمانہ ہوگا ایف بی آئر نون فائلر پچاس لاکھ سے زائد کی پروپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال بھی نہیں کرا سکتا ایف بی آئر کا نوٹس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین پیسط جرمانہ ادا کرنا ہوگا ایم ایس اسٹوار ٹیکنالوجی کمپنی کے ایکاؤنٹس منجمت ایف بی آئر نے چھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی بھٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توسی مہمہ محولیات نے پیسلا سموک کے پیشے نظر کیا پہلے بھٹوں کی بندش کے لیے ستائیس اکٹوبر کی تاریخ مکرنر کی گئی تھی ساٹھ فیصد انٹروں کے بھٹے کھلے رہیں گے وزیر میند و انسانی وسائل انصر مجید خان کی زیر سدارت جلاس میں پیسلا مالکان کو بھٹوں کو جگ زیک ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کی ہدایا احتجاج رنگ لے آیا بلدی اعظمہ کے سات سو انتیس ووک چارٹ ملازمین مستقل زائدل عمر ووک چارٹ ملازمین کے لیے اے اور جی کیٹیگری کے رولز میں نرمی لڈی اے پلازا ایجرٹن روڈ پر آتش جدگی کی ایک اور تقیقاتی ریپورٹ تیار آتش جدگی کے واقعے میں ملوث اپراج کا تائیون نہ ہو سکا واقعے میں اکیس ملازمین جام بھک ہوئے ڈی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ مین کشاف تیکیقاتی ریپورٹ نیب میں جمع کرائی جائے گی آتش جدگی کے واقعات کی تیکیقات کے لیے ایڈیشنل سیشن جز محمد اکتر بھنگو ون میں ٹرائبونل مکرر پچاس لاکھ گھروں کا منصوبہ وزیراعظم امران خان کا منصوبے کی نگرانی بھی خود کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے ہاؤزنگ ٹاسک پورٹس کا اجلاس آج شام کو طلب کر لیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے ارس مبارکی تیاریاں ٹیپ جسٹس ساکم نصار اتوار کو تین روز آرس کی تقریبات کا آغاز کریں گے داتا دربار میں دو روز آلمی کانفرنس کا انقاد علماء اور مشایق کا اسلامی تعلیمات پر خطاب چہلم حضرت امام حسین اور حضرت داتا گنج بخش کا ارس مبارک سیکیورٹی کے ساخت انتظامات پندرہ ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے ایک سو تین سی سی ٹی وی کیمرے نصب کنٹرول دونگ سے مونیٹرنگ ہوگی زائرین کی تلاشی کے لیے گیارہ بوکٹرو گیٹ نصب دربار ہسپتال سمیے تین مقامات پر پارکنگ سٹینڈ کائیں صوبائی وزیر سنت و پیداوار کی سمناباد میں کھلی کچہری لوگوں کے مسائل سنیں متعلقہ محکموں کو ہی دائیات میہ اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ تمام مسائل کا حل میرٹ اور شفافتیت کی بنیاد پر کیا جائے گا موسیقی